ہم اور کوپر اب آتے ہیں ابھی تک ہی ہے ہم بڑی خبر پر اور بڑی خبر جمہ کشمیر سے ہی شروعات کرتے ہیں کیونکہ جمہ کشمیر انتظامیہ نے ایک اور آرڈر جاری کر دیا ہے اور یہ آرڈر سرکاری ملازمین کے لیے اور پبلک سیکٹر پی ایسیوز کے تحت کام کرنے والے ملازمین کے لیے انتہائی عام ہے کیونکہ سرکار کا ماننا ہے کہ جو پورٹل پورے ملک کے اندر چل رہا ہے اس پورٹل کا استعمال اب جمہ کشمیر کے اندر بھی ہونا چاہیے کرم یوگی پورٹل کے ذریعے سے بہت زیادہ طور پر تمام ملازمین کو ریجسٹر کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے این پی سی ایس بی مشن جو کرم یوگی ہے پورے ملک کے اندر چل رہا ہے اس کا اطلاق جمہ کشمیر کے اندر بھی کر دیا گیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ہیومن ریسورس سے لے کر مانا جو دیگر معاملات ہے وہ یہاں پر صفائی کے ساتھ انتظامیہ کے سامنے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سٹیٹ سینٹر ریلیشن کو مزید بڑھانے کے لیے بھی یہ کرم یوگی جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا سیتے چلیں گا آصف رشید کے پاس کیونکہ ملازمین کا معاملہ ہے آصف بتائیے گا یہ جو ایک اور آرڈر آیا ہے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیجیٹل ایٹنڈنس کو لازمی قرار دیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ آن لائن سارا نظام چلے گا جی اب نوٹا نوٹی کا سلسلہ بھی بڑا کم دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب کرم یوگی کو لے کر بات سامنے آ رہی ہے کیا ہے یہ کرم یوگی کس طریقے سے یہ کام کرے گا اور جمہ کشمیر انتظامیہ کو اس سے کیا کچھ فائدہ مل سکتا ہے دیکھیں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران دیکھیں گے تو یہ دوسرا آرڈر ہے اس سے پہلے نومبر کے پہلے ہفتے میں ایک آرڈر سامنے آیا تھا جس میں ہمیں یاد ہے کہ جی کی این ایچ آر ایم نام سے ایک پورٹل سرکار کی طرف سے سیپٹیمبر کے مہینے میں لانچ کیا گیا لیکن کہا گیا کہ نومبر سے اس کی شروعات ہو جائے گی اور جمہ کشمیر جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ تھا اس پورٹل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام سرکاری ملازمین کے پاس پچھلے سال کتنے احساسے تھے کیا تھا اس بار کیا ہے وہ بتانا ہوگا اس بیس پہ ان کی تنخواہ آنے والے دنوں میں دی جائے گی نومبر وان لیکن وہ پورٹل جیسے ہی ایک طرف اس پر ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے تو یہ نیا پورٹل بنا کر نئے سرے سے سرکار اسی طرز پر کام کرنا چاہ رہی ہے جو پورے ملک کے اندر نافذ ہوا ہے اور اس پورٹل کا مقصد ایک تو یہ کہ نظام کو موثر بنانا کس دیپارٹمنٹ کے اندر کتنے ملازمین ہیں اور سب سے پہلے اس پورٹل کے بارے میں بتائیں کیسے اس پر ریجسٹر کرنا ہے کیا اس کا مقصد ہے اور جو سرکار کا یہ پورٹل اب ملکی سطح پر جو کام کرتا ہے اس پروگرام کے تحت یونیٹ ایٹری کے اندر بھی شروع کرنے کا منصوبہ ہے اس کے پیچھے کی وجوہات یا مقاصد کیا ہیں آئی گوٹ کرما یوگی نام کا یہ پورٹل ہے اسی نام سے بھی ویب سائٹ ہے آگے چل کر وہ بھی آپ کو بتائیں گے آئی جی او ٹی کرما یوگی اس نام سے ایک پورٹل باقاعدہ بنا ہے سرکار نے بنایا ہے اور اس پورٹل پر تمام ملازمین ابھی ملازمین کسی ایک دپارٹمنٹ کے کسی ایک شعبے کے کسی ایک تنظیم کے یا صرف پی ایس یوز کے نہیں ہیں تمام کے تمام جو سرکاری ملازمین جو سرکاری خزانے سے مہانہ سیلریز لیتے ہیں سرکاری بینیفٹس لیتے ہیں ان کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹریشن کا مقصد یہ ہے پہلے تو سرکار نے کلیر کر دیا کہ نیشنل پروگرام فور سیول سرویسز کیپیسٹی بیلڈنگ مشن کرمی ہوگی یعنی این پی سی ایس سی بی کے تحت ان تمام لوگوں کو ریجسٹر کیا جائے گا مقصد یہ کہ کتنے ملازمین اس اہل دیکھئے تمام کے تمام ملازمین دپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں خدمات انجام دیتے ہیں ستائیس اٹھائیس دن کام ہوتا ہے اس کے بعد سیلریز ان کی نکلتی ہیں لیکن سرکار یہ مانتی ہے کہ کئی ایسے ملازمین کئی ایسے افسران ہیں ہمیں ان کا مشاہدہ کرنا ہے کہ ان کی اصل میں صلاحیت کیا ہے ان کے اندر موجود کیا ہے دپارٹمنٹ کے اندر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو بنیادی دھانچہ ہے وہ کتنا ہے اور اگر کسی دپارٹمنٹ کے اندر کہیں پر ملازمین کم ہے کام زیادہ ہوتا ہے دھانچہ کم ہے ملازمین زیادہ ہیں اس حساب سے اس کام کو اور نیچر آف ورک اور ورک بیلنس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جس کے تحت اگر آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے ملازمین بہت سارے دپارٹمنٹ کے اندر پھر بدل آنے والے دنوں میں ہونے کے امکانات ہیں اس پورٹل کے لانچ کرنے کے ساتھ ہی کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر بہت سارے ملازمین کام کرتے ہیں لیکن کوئی ملازم ایسا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے ایکسٹرا اورڈنری کیا وہ کر سکتا ہے کیا وہ دپارٹمنٹ کو یا سرکار کو مزید وقت دے سکتا ہے اس سے دو چیزیں کلیر کرنے کی کوشش ایک تو پرفارمنس ریو ہوگی ساتھ ساتھ ملازمین کی دوسرا زلے کی پرفارمنس ریو ہوگی جس کے بیس پہ بعد میں جو انڈیکس تیار ہوتا ہے زلے کی پرفارمنس رکھ سامنے رکھ کے اسے ایوارڈ سے نوازہ دی جاتا ہے جو حالی میں جمہو کشمیر کے اندر ہوا ہے اور تیسرا سب سے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ جو عوام کو سویسز دی جاتی ہیں جو عوام کو سہولیار ڈپارٹمنٹس کی طرف سے دی جاتی ہیں مرکزی سکیم ہے ریاستی سطح پر سکیمیں شروع کی گئی ہیں تمام سکیموں کو سرکار کی عوام تک پہنچانے میں یہ جو اس وقت افسران کے پاس یا ملازمین کے پاس ذمہ داریاں ہیں ان کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے اگر کہیں پر سرکار کو لگ رہا ہے کہ ملازمین کم کام کر رہے ہیں تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا انصر بھی اس میں آئے گا دوسرا جو ایچ آر کا نظام ہمارا ابھی تک بھی ریاست کے اندر نہیں بن پایا ہے human resource کو کس طریقے سے utilize کیا جائے کہاں پر utilize ہوگا وہ اس کے ذریعے سے ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا مارسہ join کرنے کے